جنوب مشرقی کریبین سے گزرنے والے طاقتور سمندری توفان بیرل اپنے خطرناک ازائن کے ساتھ جمیکہ کی جانب گامزن ہے برطانوی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق سمندری توفان بیرل اکمہ ہوا کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے موسمیاتی ماہرین کے مطابق بہرے اوکیانوس میں پیر کے روز بیرل کٹیگری پانچ شدت کا تھا جو اب چار میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن توفان کے تیور اب بھی انتہائی خطرناک گرینادا، وینزویلا اور سینٹ وینسنٹ این گریادانز میں یہ توفان ابھی تک کم از کم سات افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے جمیکن وزیر آزم انڈریو ہولنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس توفان کو سنجیدگی سے لیں ساحلی علاقوں کے رہائشی اپنے مکانات کے بیرونی دروازوں اور کھلکیوں کو لپلی کے اضافی تختے لگا کر محفوظ بنا رہے لوگوں نے غزائی اشیاء کو زخیرہ کر لیا ہے اور اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں جبکہ کچھ لوگ محفوظ علاقوں کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں جمیکہ کے محکمہ موسمیات نے سمندری توفان بیرل کے کیریبین جزیرے کی جنوبی ساحلی پٹی کے قریب آنے پر خطرناک حد تک غیر معمولی طور پر اونچی لہروں کا انتباہ جاری کر دیا ہے ماہرین موسمیات کے مطابق سمندری توفان بیرل جمیکہ کے بعد جزائر کے مین کی جانب بڑھے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گی فائل